السلام علیکم دوستو کمسن بچی اگواہ کیس کے حوالے سے ایک نئی اپ ڈیٹ تھی میں اس وقت بیٹا ہوں صبح سندھ میں نکلے ہم ادھر صبح پنجاب سے لاہور سے اور ادھر میں اس وقت پنو آکل میں موجود ہوں زلہ سکھر ہے ادھر بھی ناظرین آ کر آئے تو ہم اسلاح زدگان کے لیے ہیں متاثرین کے لیے ہیں لیکن ادھر بھی آ کر ہم نے ان اگواہ کاروں کا اس اگواہ کاروں کے تولے ٹبر کا گینگ کا اس گروہ کا پیچھا نہیں چھوڑنا آج ناظرین نئی جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ دو بندے اب ریسٹ پہ چلے گئے ہیں دو بندے کہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ تھوڑی دیر اب جیل میں ٹائم گزارتے ہیں ہم لوگ ادھر کی سڑی ہوئی روٹیاں کھاتے ہیں ہم لوگ خردرے فرش پر لیٹ لیتے ہیں ہم لوگ گندے لیٹرین اور گندے واشنوم یوز کر لیتے ہیں اور دو کو اب انہوں نے بیج دیا ریسٹ پہ آج سندھ ہائی کورٹ میں سماعت تھی جو نکاخوں ہیں اور گواہ نکاخوں اور گواہ کے کیس کے حوالے سے آج سندھ ہائی کورٹ میں سماعت تھی سماعت میں ان کی ترخواستہ زمانت منظور ہوئی ہے وہ دو بندوں کی ایک ایک لاکھ کے مچھلکوں کے عبز اب ہوئی ہے زمانت یہ لوگ اب جائیں گے ریسٹ پہ اور ان کے حصے کے جو لٹر ہیں جو چھتر ہیں وہ کھائیں گے زہیر اور شبیر زہیر اور شبیر لٹر اور چھتر کھاتے رہیں گے اور جب ان سے لٹروں اور چھتروں کا سلسلہ ختم ہوگا پھر اس وقت تک نور بھی جیل میں آ چکی ہوگی بہرحال یہ ناظرین پورا گینگ اکٹھا ایک ساتھ ہاتھ نہیں آ رہا لیکن آخر کب تک یہ زہیر جو بکرہ ہے اس کی ماں کب تک خیر منائے گی بکرے کی ماں بھی زیرہ دیر تک خیر نہیں منا سکتی یہ جو گینگ اور ٹبر ہے زیرہ دیر تک اس طرح آزاد نہیں دندنا سکتا انصاف تھوڑا سا تخیر کا شکار ضرور ہے لیکن مایوسی نہیں ہے قوم ابھی تک جو ہے وہ پر امید ہے لوگ ابھی تک پر امید ہیں لوگوں کے احساسات جو ہیں ابھی جھاگے میں ہیں لوگ ابھی تک جو ہے اس چیز کا یقین اور اعتماد رکھتے ہیں کہ انصاف ملے گا وہ کمسن بچی اپنی ماں کیا ہوش تک پہنچے گی اور مہدی کازمی کی جو ویرانیہ ہیں دل کی ویرانیہ ہیں وہ انشاءاللہ دور ہوں گی بہرحالہ اب نکاخہ اور گواہ ان کی ہوگئی ہے زمانت اور امیلو کے حوالے سے اور ایک اور جو مزید ملاقات کے حوالے سے کیس ہے یہ کیسیز ابھی جو ہے وہ ٹرائل کورٹ میں چلنے ہیں ان کے بارے میں فیصلہ آنے باقی ہیں ان کے بارے میں کوئی اپڈیٹ آتی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے دعاوں میں آت رکھئے گا اللہ نے گے باندھ